حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عظیم ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو گفتگو کی تھی اور ان سے جو حلف لیا تھا صبر پر وہ الفاظ بھی سند کے ساتھ سیرت کے کتابوں میں موجود ہیں جس وقت فرمایا تھا اکسم علی کے میری بہن میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں حلف اٹھاو مجھے لا تشکی علیہ جیبہ ولا تخمشی علیہ وجہ ولا تنادی بالوائل پھرک کل جو صورتحال سامنے آ رہی ہے جس طرح کے حالات ہوں گے ان حالات کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جب ہمارے لاشیں تڑپ رہے ہوں گے تو بے سبری نہیں کرنی حلف دو کس چیز کا کہ تم اپنے چہرے پہ تماشا نہیں ماروگی حلف دو لا تشکی جیبہ کہ تم اپنا گریبان نہیں پھڑوگی حلف دو مجھے اس بات کا کہ تم ہائے ہائے نہیں کروگی ویل کے ساتھ لا تنادی بالوائل یہ ساری باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان مقامات سبر کو واضح کرتی ہے کہ خود سبر کیا اور پھر خواتین اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو سبر کی تلقین بھی کی حلف بھی لیا اور پھر چشم فلک نے دیکھا سارے متعانات ہوئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے سبر کا دامن کبھی بھی چھوٹنے نہیں پایا اس واسطے ایک مرتبہ ہے ترک الاختیار قبل القضاء کہ قضاء سے پہلے اختیار کو ترک کر دینا دوسرا سرور القلب بمر القضاء قضاء کڑوی لگے تو دل کو سرور آئے تیسرا ہے فقدان المرارت بعد القضاء چھوٹی چل جائے تو جتنی پہلی کڑوی لگتی تھی وہ بھی کڑوی نہ لگے پہلا مرتبہ جو تسلیم و رضا کا ہے امام حسین اس میں بھی کامیاب جو دوسرا ہے اس میں بھی کامیاب جو تیسرا ہے اس میں بھی کامیاب ترک الاختیار قبل القضاء کہ دو رستے ہیں ایک رستہ ہے لگتا ہے کہ ادھر جاؤں گا تو نقصان ہے دوسرا ہے کہ ادھر جاؤں گا تو فائدہ ہے اور ابھی وقت ہے کہ اس جگہ سے دونوں میں سے ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے تو پیکر تسلیم و رضا ہے وہ ایسے آپشن کہ ہوتے ہوئے بھی اپنا اختیار استعمالی نہیں کرتے اپنی مرضی استعمالی نہیں کرتے ترک الاختیار قبل القضاء یہ کربلا کا جو امتحان تھا اس کے انعقاد سے پہلے آپشن موجود تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس سے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے سائٹ سے گزر جاتے روپوش ہو جاتے اگر بیعت نہیں بھی کرنی تھی اور بھی اس طرح کے جو صورتحال تھی اس کو دیکھ کر یہ بچاؤ اپنے جسم کا اپنی آل کا اور ان حالات سے ٹکراؤ کے بغیر زندگی کا گزارہ یہ صورتیں تھیں لیکن ترک الاختیار قبل القضاء اس قضاء کے مرحلے سے پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے یہ انداز اختیار کیا وہ جو خط لکھنے والے لوگ تھے دھوکہ انہوں نے دینے کی برپور کوشش کی مگر میرے امام دھوکہ کھائے ہوئے نہیں تھے عظیمت کا رخصہ اپنائے ہوئے تھے ارادے کے ساتھ ارادے کے ساتھ عظیمت کے ساتھ اس رستے پہ چلے اور گنجائش ہونے کے باوجود چھٹی قبول ہی نہیں کی مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا آزمائش ہوئی تو اس وقت کے سب سے بڑے انسان کی جن کو رب زلجلال نے اس وقت سب سے اونچا درجہ دیا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے اس امتحان کے اور وہی پاس ہوئے اور پھر اس کے اندر جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے کہ سرور القلب بمر القضاء جب قضاء کی چھوڑی چلتی ہے تو چھوڑی تو یقیناً کڑ بھی ہے لیکن یہ جو پیکر تسلیم و رضا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے سرور القلب بمر القضاء جون جون قضاء کی چھوڑی کی تلخی بڑھتی ہے ادھر سے لذت بھی اتنی آ جاتی ہے آپس میں بیلس ہو جاتا ہے جتنے درجے کا درد اتنے درجے کی لذت جان دے رہے ہیں زخم ہو رہے ہیں جتنے درجے کا درد اتنے درجے کی لذت اور پھر اس سے اگلا مرحلہ فقدان المرارت بعد القضاء پہلے تو درد محسوس ہوتا تھا لیکن جب چھوڑی چل گئی تو لذت باقی رہ گئی درد کا نشان بھی پیچھے نہیں بچا یہ ہے ان کا انداز تجھے وہ شاک سے توڑیں زہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رکیب تیرے